رباد اپنی مشہور ایرانی چائے کے لیے جانا جاتا ہے لیکن اس تاریخ شہر میں ایک گرم مشروب عربی گھاوہ پیش کرنے کے لیے کچھ اور بھی ہے اسی ایک سہت بخش مشروب شمجا جاتا ہے اور اسے پیس کر کافی کی پہلیاں خوشک ادرک اور دگر مساحلوں سے بنایا جاتا ہے لہاں تک کہ رمضان کا مخدس مہینہ پھلوں قاسر پر کھجور کی خپت میں اضافہ کرتا ہے گھاوہ ان نوجوانوں کے دریمان ایک اہم مشروب بن گیا ہے جب بائی خیدہ چائے یا کافی سے تبدیلی چاہتے ہیں بارخص میں الاسکری جیسے بھائی عبدالعرب اور عمر چلا رہے ہیں پورے پرانے شہر میں مشہور ہے عبدال نے کہا ہے کہ جبکہ اصلی ایک عربی گھاوہ دودھ کے بغیر تیار کیا جاتا ہے حضربادی اسے دودھ کے ساتھ ترجی دیتے ہیں گھاوے کو اہم اجزہ جیسے کشک ادرک کافی کی بیچ الائجی دارچینی کو پیس کر اور اُبلتے ہوئے دودھ میں ڈال کر بنایا جاتا ہے بارخص میں کافی کے بیچ الائجی اور تھوڑی مقدار میں دارچینی کا پاڈر ملا اور پانی میں گھاوہ تیار کیا جاتا ہے اور اچھی خوشبہ کے لیے ارخ گلاب اور ارخ گلاب بھی ملایا جاتا ہے اصلی گھاوہ میں دودھ یا چینی نہیں ملایا جاتا ہے یہ مشروع تھوڑی مقدار میں لیا جاتا ہے اور چونکہ یہ ذائقے میں کڑوا ہوتا ہے اس لیے اس کے ساتھ کھجور بھی لی جاتی ہے عربی گھاوے کو صحت کے لیے اچھا استعمال سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ جسم کو تولنائی بخشتا ہے دماغ کو ترو تازہ کرتا ہے اور ہاتھ بدحزمی میں مدد کرتا ہے یہ آپ جو خواہ جو پاکس میں جو بکتا تھے یہ مطلب آپ کا یہ کتنے ساتھ سے آپ رننگ کرتا ہے یہ ہمارے خریب بولتا بھی سکسٹی ایرز ہو گئے ہمارے بڑے یمن سے جب نوکریوں پر آئے ہوئے تھے اوٹ کہ ہمیں امیسرم میں زمین ملی تھی وہاں سے ہمارے کچھ بڑے لوگ تھے یہاں پر یہ زمین ایک چوئیس کرے یہاں سے کچھ اپنے تجارات کاروبار کچھ کرنا چاہے انڈیا میں تو یہ لوگوں کو وہاں پر یمن میں جو تھے لوگ کے یعنی بزنس یعنی جیسا کہ اب بزنس بلدہ کاروبار جو تھے کوئی فریما نہیں بناتے تھے کوئی گہوہ بیشتے تھے وہاں گہوہ آربی بیشتے تھے یعنی water گہوہ بلتے جس کو اپنے بار کوئی سادھا گہوہ بلتے ہیں آربی زبان میں سادھا گہوہ دیتے تھے لیکن انڈیا میں آنے کے بعد میں ہمارے لوگوں کو یہاں کے لوگوں کو اب ہمارا یہاں پر بزنس چلنا بلتا ہے سادھا گہوہ پلائے تو کڑوہ ہے بلکہ لوگوں پیتے نہیں تھے اگرے یہ لیا دیتے تھے وہ ایسا کہ سلیمانی پلانا تو شروع کرے پیتے ہیں عادت ہوئی لوگوں کو اس کے بعد میں جو ہے تو گہوہ یہ پلانے کے عادت دالے ابھی حمد اللہ آج جا کے جو ہے تو اس کی عادت ابھی لوگوں کو ہوئی حمد اللہ جیتے ہیں کہ دوس کی چیئی بھی جیتے ہیں آج دوس کی چیئی بجائے کہ ہم ہم ترہا گہوہ پلائیں گے اس میں بھی جو ہے تو ترہا اچھے چیز ہونی بلکہ آج لوگوں کو پھی رہے تمہیں حمد اللہ سیئے یہ جو گہوہ کو نام آئی آیا ہے یہ گہوہ نام بھی یہ عرب سے ہے یہ گہوہ کا نام عربی ہے عرب یمن سے سعودیہ سے دبائی سے امارت سے یعنی عرب کنٹریز چاہیے گہوے کا نام یہ گھاوہ مطلب ایک عربی وارڈ ہے عربی وارڈ ہے گھاوہ جو مطلب ایک گھاوہ پینے سے مطلب فائدہ کیا گھاوہ پینے سے فائدہ کیا تو دود کی چاہیے پینے میں پتی دیوس کر دے پتی کیا ہوتی آج نکل جائے دود میں پتی جائے رگ دل کے یعنی کچھ بلاک ہوتا آج نکل پیتے 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 ایسے ریٹی پہ ڈالتا تو اس میں ہنڈرڈ پرشن شو یعنی پتی یوز ہی نہیں ہوتی اس کندر اس کا دکھنے میں دیکھتا کہ بولتے ہیں لوگا یہ دود کی چاہیے لیکن پینے کے بعد میں اس کو بولنے یہ دود کی چاہیے اس میں دود ہے لیکن یہ چیز الگ ہے محسوس ہو جاتا لوگوں کو یہ دعویٰ بنتا کچھ چیز اس میں گرم ایٹم ڈالتے سونٹ ہے جیسا کہ ڈالچینی ہے اور تو ڈرائی فورٹس ہے اس کے نا ڈالتے ہیں یعنی کندرونی جسمانی بھی طاقت ہے یعنی مرد ازمی کے لیے اچھی چیز ہے عورتوں کو تو یعنی اتنا ضرورت نہیں پڑھتے لیکن مرد ازمی کے لیے یہ بہت پائدہ مزید چیز ہے یعنی حمداللہ یعنی انہا پینا یعنی حمداللہ پہلے تو سنت رسول ہے رسول اللہ سلسلہ سنت ہے جہوا پیئے سنت ہے تو یہ سنت کے مطابق چیز سنت ہے بلسکر یہ جو آپ بارکس میں جو ربنام میں بکتا ہے یا نہیں برس کے 12 مہینے آپ یہاں پر گہوا ملتا یعنی یہ مہینہ بلکے ملتے نہیں جس کو جیسا ملتے رہی تبا 6 وجے سے رات کے 12 وجے تک ہم لوگ یہ ہوتل کھلا رہا تھا تو 6 وجے سے چل ہو تی تو رات کے 12 تک چلتا تو یہ ہمارا خاندانی کام تو نہیں لیکن یہ کاروبار کو ہمارے والی چوئس کرے اس کے بعد ہم لوگ ہمارے بھائیان ہیں ہم لوگ یعنی یہ مقام پہ جب سے بسری آباد ہوئی جب سے یہ مقام پہ جائے تو ہم لوگ کا یہ گہوا سلیمانی کا کام چرہ پہلے سلیمانی کا زیادہ تادہ گھاوہ اور پلیمانی نماز پڑھ گے خجور اور تادہ گھاوہ پیلے کے لوگ بھروں کو چلی آتے تھے حریز کھا لے گھر گھر اب الحمدللہ ایسا ہوا یعنی تقریبا یعنی سیٹی سے لوگ یعنی وہ دور سے معلوم ہے بارکت میں حریز ملتی چیز کیا معلوم تھی اس کے بعد میں ان کے بچے پوتر آج چلے گے ان کے بعد دوسرے آج کیا معلوم اس کا بھی مزہ معلوم ہے حمدللہ تادہ گھاوہ اس کا بھی مزہ معلوم ہے اللہ خیب نام رکھے کنڈی پیئر نام رکھے پہلے تو بس بارکت میں ہے بھئی نام کی ضرورت کیا تھی بارکت بھلے تو چلتا تھا لیکن جیسا لوگ شاپ کا نام رکھنا شروع گرے ویسا ہمارے لوگ بھی کیا معلوم ہمارے خبائل کے حساب رکھیں گے بھلے ہمارا خبیلہ آلسکری یاف ہے تو ہم لوگ کے خبیلے کے نام سے آلسکری کے نام سے ہمارے خبیلے کے نام سے رکھے رکھے جیسا کہ ہم لوگ شروع 10 روپیز سے شروع کرے تھے پھلے دودھ کتنا تھا 25 روپیز لیٹر تھا 30 35 60 ہوا آج روپیز لیٹر دودھ تو ایسا جیسا دودھ کا ریٹ بڑھتے گیا جیسا ہر چیز کا ریٹ آج یہ تو کیا ریٹ 600 روپیز کیجی ہے پھلے سون کا ریٹ کیا تھا یعنی وہ تو 90 روپی 110 روپی کلو سون تھی تو اس کے اندر سون کے بہت سارے چیز ریٹ جیسا ریٹ بڑھ چکا ہے جیسا کہ مکا یعنی جو کارو بار کے دھوکانہ ہیں پھل کرایا گیا 800 روپی کرایا تھا کتنا لیٹر آپ کو نورمال دنوں میں جو ہے تو ہم لوگ یہ سو لیٹر کا ہوا بیشت ہے جیسا کہ رمضان آجار آگیا ہے تو کیں سو لیٹر کا ہوا لاغ رمی روز بکتا ہے اب نوجوان جو بیڈی ان کو کیا مسیج دینا چاہتے ہیں بس اگر جو گانجے کے سگریٹ جو رہے ہیں جیسے بیشے کی جو چیزیں اس نوال کیونے تو ان کو کیا مسیج دینا چاہتے ہیں بس یہ میں خود یعنی ایسا بولنے سے میرا ایتر ہی ہے کہ بھائی ان کی چیزیں انہوں گو رہے کہ بھائی یہ پیو یہ ہے تو اپنا یہ باؤک یہ چیز ہم بھی جوان بچے یا اب یہ کھجور کی اوٹلی ہے ٹائم پاس نہیں ہو تو اوٹلی مومے رہ لے گے ٹائم پاس کر دیتے ہیں تو یہ چیزوں میں اگر پائدہ رہتا گانجے کے سگریٹ میں یا تمہا خانے میں پان کھانا یعنی نورمل باتیں وہاں کھا لیتے ہیں وہ کامن چیز ہے لیکن جس میں نشے کے چیزیں یوز کرنا ہے وہ تو ٹائم پاس کے لیے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ کے خجور کی گھٹلی مومے رکھ لے گر رہ رہ دن چوچ لیتے ہیں بڑیان اچھا ہے اس سے یہ سنت ہے رسول ہے اور اس سے یعنی اپنے کو پائدہ ہے اور اپنا کیا ہے مالوم انہیں زندگی جو دیئے ہوئے اللہ تعالی